خواتین و حضرات کی خدمت میں عارف قسانہ کا اسلام پہنچے آج کے ویلاگ میں ایک بڑے اہم سماجی مسئلے کے حوالے سے بات کرنی ہے اس سے قبل بھی کئی ویلاگز میں اس موضوع پہ بات کی ہے وہ ہے سویڈن میں بچوں کے مسائل اور خصوصا جب سوشل والے جو ہے وہ بچے لے لیتے ہیں یا والدین کو بھلاتے ہیں تو ایک بڑی پریشان کن صورتحال پیدا ہوتی ہے وہ صورتحال کیوں پیدا ہوتی ہے اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں اور اگر کسی کا سوشل کے ساتھ اس طرح کا معاملہ چل رہا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے اور عمومی طور پر جو یہاں پہ بچے ہیں ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے یہاں کے معاشرے کے حوالے سے چند اہم باتیں ہیں جو میں اس ویلاگ میں کرنا چاہوں گا اور مجھے امید ہے کہ آپ اس ویلاگ کو نہ صرف دیکھیں گے بلکہ اپنی رائے کا اظہار بھی کریں گے اور اپنے دوستہ باپ کے ساتھ بھی جو ہے وہ شیئر کریں گے تو بچے ظاہرے ہم کہتے ہیں جی کہ ہمارا مستقبل ہے اور والدین کی جو پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو تمام آسائشیں دیں ان کے لیے دل رات میں انت کرتے ہیں پیسہ کماتے ہیں لیکن یہاں پہ بہت سے والدین اس اہمیت کو بھول جاتے ہیں کہ بچوں کو صرف جو ہے وہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی ان کو والدین کی شفقت اور محبت کی بھی ضرورت ہوتی ہے ان کو والدین کے وقت کی بھی ضرورت ہوتی ہے کئی میرے یہاں پہ دوست ہیں وہ کام کرتے ہیں دن رات کام کرتے ہیں وہ ویکنڈز پہ بھی کام کرتے ہیں کہتے ہیں جی کہ میں بچوں کے لیے دن رات کام کر رہا ہوں لیکن جب ان سے میں پوچھتا ہوں کہ بچوں کو آپ کتنا وقت دیتے ہیں کیا بچے کو کبھی کسی میوزیم میں لے کے گئے ہیں بچے کو کبھی کسی لائبریری میں لے کے گئے ہیں بچے کے ساتھ کبھی تھیل کے میدان میں گئے ہیں بچے کے ساتھ کبھی آپ نے کوئی فلم دیکھی ہے بچے کے ساتھ آپ نے کوئی ڈراما دیکھا ہے یا بچے کے ساتھ کبھی سہر و تفریق کے لیے گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس وقت ہی نہیں ملتا تو جو وقت آپ پیسہ کمانے کے لیے لگا رہے ہیں وہ آپ بنیادی طور پر یہ کہا رہے ہیں کہ وہ بچوں کا مستقبل بہتر ہو لیکن جو آپ بہت بڑا لاؤس کر رہے ہیں اس کا شاید آپ کو اندازہ نہیں اور جب وقت گزر جائے گا آپ کے اور بچے کے درمیانے بہت بڑا فاصلہ پیدا ہو جائے گا جب بچے بڑے ہوں گے پھر وہ اپنی زندگی گزاریں گے پھر آپ کہیں بچے ہمارے پاس بیٹھتے نہیں بچے ہماری بات نہیں سنتے تو یہ اپنے بچپن سے اگر بچوں کے ساتھ وہ تعلق رکھا ہوگا تو بچے بڑے ہو کے بھی آپ کی بات مانیں گے اور وہ مسائل نہیں ہوں گے جو کئی لوگوں کو ہوتے ہیں اور یہاں میں نے دیکھا ہے جو لوگ اپنے بچوں کے لیے اپنا وقت نکالتے ہیں بچوں کی سرگرمیوں میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں کبھی سویمنگ میں لے کے جائیں گے کھیل کے میدان میں لے کے جائیں گے لائبریو میں لے کے جائیں گے سیر کے لیے لے کے جائیں گے موزیم میں لے کے جائیں گے تو وہ بچے اپنے والدین کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے وہ اٹیچ رہتے ہیں اور آج کل یہاں ابھی سویڈن میں جو ہے وہ ایک افتہ بچوں کی چھٹیوں کا یہ جاری ہے جس کو ہوسٹ سلوو کرتے ہیں بچے جو ہے وہ آج کل گھروں پہ ہیں سکول نہیں جا رہے کئی والدین ہوتے ہیں کہ وہ اپنی پلانک ایسی کرتے ہیں کہ وہ بھی ان دنوں چھٹیاں لے لیتے ہیں اگر پورا ویک نہیں لے سکتے تو کم ایک یا دو دن چھٹی لے لیتے ہیں اس طرح جو ہے وہ پورا بچوں کو وقت دیتے ہیں اگر آپ چھٹی لے کے بھی گھر پہ ہیں اور آپ باقی کام کر رہے ہیں موبائل دیکھ رہے ہیں ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو چھٹی لینے کا مقصد کوئی نہیں تو ان چھٹیوں میں جو ہے وہ بچوں کے ساتھ وقت گزارا جا سکتا ہے ہر شہر میں بڑے بڑے اچھے میوزیمز ہیں یہاں سٹاکوں میں یوتے بوری میں باقی شہروں میں بھی ہر قسمے میں بھی کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور ہوتی ہے تو بچوں کو آپ انویزیمز میں لے کے جا سکتے ہیں بچوں کو آپ لائی بریڈیو میں لے کے جا سکتے ہیں جہاں پہ بچوں کی کتابیں ہوتی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب بچوں کو کتابوں کی دکانوں پہ لے کے جا سکتے ہیں کتابیں آپ خرید کے دے سکتے ہیں بچوں کو کتابیں ضرور خید کے دینی چاہیے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ جو سویڈش ٹیلی ویجن اس نے بڑے اچھے پروگرامز بنائے ہوئے ہیں ہر روز بچوں کی آسان زبان میں خبریں بھی ہوتی ہیں اور بچوں کا جو چینل ہے وہ بیٹھ کے آپ دیکھیں اس میں والدین کی سویڈش بھی بہتر ہو جائے گی اور بچے بھی دلچسپی سے اس کو دیکھیں گے اور ساتھ یہاں میں یہ بھی دوبارہ یاد دھیانی کرا دوں کہ بچوں کے لیے جو میں نے کتابیں لکھی ہیں وہ بھی آپ بچوں کو لے کے دے سکتے ہیں انہیں بچے خود بھی پڑھ سکتے ہیں یا آپ کہانی کی صورت میں بچوں کو سنا سکتے ہیں اور وہ جو کتابیں ہیں وہ اردو میں ہے انگریزی میں سویڈش زبان میں نورویجین میں ڈینش میں اور دیگر زبانوں میں بھی ہیں وہ آپ کو گھر بیٹھے معمولی قیمت پر جو ہے وہ مل سکتی ہیں تو جہاں ہم بچوں کے کھانے پینے کی کپڑوں پر پیسے خرچ کرتے ہیں وہاں پہ بچوں کے لیے کتابیں پر پیسہ خرچ کرنا جو ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور اگر آپ ایک دفعہ بچے کو کتاب لے لیں گے تو پوری عمر اس کے ساتھ رہ گی یہ آپ کتابیں جو میری کتابیں ہیں جن لوگوں نے لئی ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ بچوں کے لیے بہت مفید ہیں وہ اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ بھی جان سکے تو آپ وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ بچوں کے حوالے سے یہاں پہ جو قوانین ہیں آپ کو پتا ہے سویڈن دنیا میں پہلا ملک تھا جس نے بچوں کی مار پیٹ کے حوالے سے قانون بنایا اس پہ میں نے پہلے کئی ویلاغز بنایا آپ نے دیکھی ہوں گے اور اس میں یہ ہے کہ آپ بچوں کو یہاں پہ مار پیٹ نہیں کر سکتے اور اس حوالے سے ماضی میں ایسا یہاں پہ رہا ہے سویڈن میں اگر آپ تو یہاں سٹاکو میوزیم سکانسن جائیں تو وہاں آپ دیکھیں ایک پرانہ سکول انہوں نے بنایا ہے اور وہاں پہ جناب ایک جھڑو رکھا ہوا ہے تو وہ بچے کو مارتے تھے اور ہم نے اپنے بچپن میں تو یہ مار پیٹ دیکھی ہے یہ ایسے مناظر تو جو میری عمر کے لوگ ہیں انہوں نے تو اپنے پرائمری سکول میں ضرور دیکھے ہوں گے لیکن اب ایسا نہیں ہے اور بلکہ ماہرین نفسیات بھی یہ کہتے ہیں کہ جو مار پیٹ ہے یہ بچے کی شخصیت کو ڈیمج کرتی ہے ان میں منفی اثرات پیدا کرتی ہے تو بلکہ کسی کے سامنے بھی بچے کو نہیں ڈانٹنا چاہیے اس سے بچے کی جو نشو نما بھی رکے گی اور اس پہ جو نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ انہوں نے ایک قانون اور بھی بچوں کے قانون ہے لیکن سب سے زیادہ قانون جس کا سامنا والدین کو کرنا پڑتا ہے جو مسائل آتے ہیں جس کو ال وی یو کا قانون کہتے ہیں کہ اس کے تیت یہاں کی جو ایتھارٹی ہے سوشل سرویسز ان کو اختیار دیا گیا ہے کہ اگر وہ سمجھیں کہ بچے کو سنجیدہ خطرہ ہے جس گھر میں وہ رہ رہا ہے بچے کی جو صحت ٹھیک نہیں ہے اس کی نشو نما ٹھیک نہیں ہو رہی اس کو کھانا پینا صحیح نہیں مل رہا گھر کا محول ٹھیک نہیں ہے نیاں بیوی میں جگڑا رہتا ہے مار پیٹ ہوتی رہتی ہے بچے کو نظرانداز کیا جا رہا ہے بچے کو خراب محول میں رکھا جا رہا ہے اگر یہ ساری چیزیں ہوں گی تو سوشل سرویسز کو حق کا اصل ہے کہ وہ بچے کو والدین سے لے لیں اور اگر بچے کی مار پیٹ کی جائے اور ان کو پتا چل جائے تو تب بھی لے سکتے ہیں یہاں پہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بچہ جو دیکھتا ہے وہ جا کے آگے بتا دیتا ہے اس میں آپ بچے کو منع نہیں کر سکتے کہ آپ نے یہ نہیں بتانا گھر میں اگر لڑائی جگڑا ہوا ہے مار پیٹ ہوئی ہے اور بچے کو کہیں گے نہیں آپ نے بتانا بچے جا کے اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں ٹیچر کو بتاتے ہیں یا اگر ڈاکٹر کے پاس جائیں نرس کے پاس جائیں ان کو بتاتے ہیں اور وہ جو ٹیچر اور ڈاکٹر اور نرسز ہیں ان کو قانون نے پابند کیا ہے کہ اگر کوئی بچا ان کو کوئی بات بتائے تو وہ ضرور آگے سوشل کو بتائیں وہ چھپا نہیں سکتے اگر وہ چھپائیں تو پھر وہ مجرم ہے اور سوشل کو بھی قانون نے پابند کیا کہ اگر آپ تک کوئی شکایت آئے تو آپ نے اس پہ ایکشن لینا ہے والدین کو بلانا ہے اور پوچھنا ہے اور یہاں ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر شکایت آتی ہے تو وہاں پہ بعض اگر چھوٹا مٹا کو واقعہ ہوا ہے تو والدین بالکل جھوٹ بول دیتے ہیں کہتے ہیں ایسا ہوا ہی نہیں اس سے مسئلہ اور پیدا ہوتا ہے بجائے اس کے کہ آپ اس کو کہیں کہ ہاں اس طرح سے ہوا ہے ہم آئندہ موتات رہیں گے ہم کسی کورس پہ جا سکتے ہیں تو وہ آپ کے لئے زیادہ بہتر ہے کیونکہ میری بہت سے لوگوں سے بات ہوئی ہے جو سوشل سروس میں کام کرتے ہیں جو ٹیچرز ہیں یا ڈاکٹرز ہیں وہ بھی تارکین وطن ہیں وہ سویڈیش لوگ نہیں ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ سویڈیش لوگ بچوں کو چینتے ہیں ان کی بہت سی ایتھارٹیز میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ غیر ملکی ہیں وہ ٹیچرز بھی ہیں ڈاکٹرز بھی ہیں سوشل سروسز میں بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد یہ کبھی نہیں ہوتا کہ بچوں کو لیا جائے کیونکہ یہ تو سٹیٹ کو پھر بہت پیسے دینے پڑتے ہیں برڈن ہوتا ہے وہ بچے کو ایکچولی اس محول سے نکالنا چاہتے ہیں لیکن اگر والدہ ان پرامیس کر لیں اور کہیں جی کس طرح کے واقعات نہیں ہوں گے تو پھر پریشان کن صورتحال جو ہے وہ نہیں ہوتی تو بارال یہ ویلاغ بنانے کا مقصد یہی تھا کہ ہم ان چیزوں کا احساس کریں ہم اپنے بچوں کی اچھی طریقے سے پروش کریں اور جو جہاں کا محول ہے جہاں کا قانون ہے اس کو بھی ضرور ذہن میں رکھیں کہ یہ بچے جو ہے وہ ہمارے ہیں لیکن یہاں پہ سٹیٹ کا قانون بھی لاغو ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جیسے میں نے کہا کہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ دینا چاہیے بچوں کے ساتھ جو چھوٹے بچے ہیں وہ یہاں پہ سکول ٹیچرز بھی کہتے ہیں کہ سوتے وقت ان کو کوئی کہانیاں جو ہے وہ پڑھ کے سنائیں اس سے بچے کی لینگوجی بہتر ہوتی ہے ماں باپ کے ساتھ ان کا انٹریکشن بھی ہوتا ہے اس ویلاغ کے حوالے سے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے آپ اپنے جو مشاہدے میں یا آپ کے پاس اور مفید کوئی اس طرح کے مشوریوں وہ بھی آپ جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے سے تندرستی دے اور کسی کا محتاج نہ کرے اور اس دعا کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا